باپ چھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر سے سفارش کرنا ایک ہزار آٹھ سو اناسی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کا مگیس رضی اللہ عنہ نامی خاوند گلام تھا گویا کہ میں اسے اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ اپنی داڑھی پر آنسو بہائے ہوئے بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے گھوم رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عباس رضی اللہ عنہ کیا تمہیں مگیس کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مگیس سے نفرت پر تاجب نہیں پھر آپ نے فرمایا اے بریرہ رضی اللہ عنہ اگر تم مگیس کے پاس آجاؤ تو اچھا ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کا حکم ہے آپ نے فرمایا حکم نہیں بلکہ سفارش کرتا ہوں اس نے کہا اب مجھے اس کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے فائدے آزادی کے وقت اگر خاوند گلام ہو تو عورت کو اختیار رہتا ہے کہ اسے خاوند کی حیثیت سے قبول کیے رکھے یا اس سے الگ ہو جائے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو جب آزادی ملی تو اس کے خاوند حضرت مگیس رضی اللہ عنہ کسی کے گلام تھے اس لیے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا کچھ روایتوں میں اس کے خاوند کے آزاد ہونے کا ذکر ہے لیکن یہ صحیح نہیں بلکہ وہ گلام تھے فتح الباری نو بٹے چار سو سات